توہین ادلت کیس پہ سینیٹر فیصل وافٹا نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے غیر مشروط معافی مانگ لی سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے جب آپ نے فیصل وافٹا نے کہا کہ میری پریس کانفرنس ادلیہ کی توہین ہوئی تو غیر مشروط تو معافی مانگتا ہوں پریس کانفرنس کا مقصد ادلیہ کی توہین نہیں تھا خود کو سپریم کورٹ کے رحم و کرم پر شوڑتا ہوں میرے خلاف توہین ادلت کی کاربائی ختم کی جائے سرکاری ادارے سفید ہاتھی بن گئے گزشتہ دس برسوں میں تئیس حکومتی ملکیتی اداروں میں قومی خزانے کو چھپن سو ارب روپے کا نقصان پہنچایا خسارہ میں چلنے والی اداروں میں این ایچ اے پی آئی اے بجلی تقسیم کار کمپنیز پاکستان ریلوے سرے فیرس گزشتہ دس برسوں کے دوران حکومتی اداروں کے نقصانات دا اہل انتظامی اور بیرڈ گورننس کے باعث ہوئے قومی سملی کے جلاس میں بجٹ کی شک وار منظوری کا عمل جاری متعدد مطالبات ذر منظور کر لیا گئے قابینہ کے تین ارب اوکاون کروڑ نواسی لاکھ سے زائد انٹیلیجنس بیورو کے لیے اٹھارہ ارب باتکیس کروڑ روپے سے زائد ہوابازی دیویجن کے چھبیس ارب سترہ کروڑ دس لاکھ ترانوے ہزار کے تین مواصلات دیویجن کے پینسٹھ کروڑ اکتیس کروڑ پچاس لاکھ انسٹھ ہزار کے چار ہنگامی امداد اور بحالی کے لیے آٹھ ارب نواسی کروڑ چونتیس لاکھ نیو ٹیک کے لیے چھے ارب اکتالیس کروڑ اکتر لاکھ بیس ازار سکھ کے مطالبات ذر منظور کر لیا گئے جمعیت علمہ السلام کے سربراہ فضل الرئیمان کہتے ہیں ہر حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بجٹ عوام دوست ہے آج ہم کہاں کھڑے ہیں ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے قوم اسمبلی میں بجٹ اجلاس خداف میں فضل الرئیمان نے کہا کہ ہر کمائی پر ٹیکسز لگا دیا گیا اس سے مہنگائی نہیں رکھ سکتی آج ملک میں صورتحال فاقو تک جا پہنچی ہے کاروبار ختم ہو چکے کہاں ہم نے آپریشن کے لیے لوگ بڑی تعداد میں پیکھر ہوئے پاک افغان بورڈر کو میں اور آپ بورڈر کہتے ہیں کیا افغانستان بھی سمجھتا ہے پاکستان میں اندرونی اور بیرونی سرماکاری کا فروغ حکومت کے اولین ترجی ہے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کا سرماکاری بورڈ کے جلاس خطاب کہا حکومت تاجروں اور سرماکاروں کے لیے کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقتماعات کر رکھی ہے وزیراعظم نے چینی سنتوں کی پاکستان منتقلی کے حوالے سے چینی اور پاکستانی کمپنیز کے درمیان جوائنٹ وینچر منصوبے کی بھی منظوری دے دی پیٹرولیوم ڈیویجن کے امور پر اہم جلاس خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں متبادل طوانائی کے ذرائع پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی پتھرکول پاکستان کی طوانائی کی ضروریات کے حوال سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے وزیراعظم کے تھرکول کی گیکسی فیشن کے حوالے سے حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے سربراہان کے انتخابات کا عمل شروع سید نویت قمر قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمن منتخب ڈاکٹر محیش کمار ملانی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قومی سید سرویسز ریکولیشن اور کارڈینیشن کے چیئر پرسن منتخب عبدالقادر پتیل قائمہ کمیٹی برائے میری ٹائم کے متفقہ چیئرمن منتخب ہوگئے قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل کے چیئر پرسن منتخب کوئی بےوقوف ہی سمجھتا ہوگا کہ بانی پی ٹائی کو رہا کیا جائے گا موجودہ صورتحال میں بانی پی ٹائی کو رہا نہیں کیا جائے گا سابق وزر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا یہ حکومت عقل سے آ رہی ہے تیس اگست سے پہلے حساب ہوگا کینیا کے فلم پاکستان میں دھرائی جا سکتی ہے شہباز شرک نے کہا کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے تو وہ آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں قوم کلیٹر کی ضرورت نہیں یہ خود سڑکوں پر نکلیں گے ہر طرف بھوک ہی بھوک ہے یہ لڑائی غریب کی لڑائی ہے حلق سے فلق تک غربت ہی غربت ہے قوم سنتالیس کے حکومت کی پوری کوشش ہے غریب آدمی مزید غریب ہو جائے عوام پہلے دو وقت کی روٹی کھاتے تھے اب ایک وقت کے کھانے سے مجبور ہے رہی صحیح قصر بجلی گیس کی بلو نے بھی نکال دی جالی حکومت نے کمر توڑ ٹیکسل لگا دیے جالی حکومت نے فستائیت کے تمام حدیں پاہ کر دی پاکستان کی تاریخ پر پہلی بار ڈاکٹرز کو حدکڑیاں لگائی جا رہی کارکنان کو نئے کیسز میں ڈالا جا رہا پولیس کردی میں کوئی کمی نہیں آئی پی ٹی آئی رانوما یاسکن راشد کا جیل سے میڈیا کے نام خر بانی پی ٹی آئی کی چھے اور بشربی بی کے ایک مقدمے میں درخواست زمانت پر سمات سولہ جولائی تک کے لیے ملتوی درخواست زمانتوں پر سمات ایڈیشنل سیشن جج افسر مجوکہ نے کی جج افسر مجوکہ نے ریمارکس میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر حاضری کے لیے سبٹینر جیل کو نوٹس کیا ہے وکیل خالد یوسف چودری نے دلائل میں کہا کہ آپ کے نوٹس پر عمل درامت نہیں ہوتا جس پر جج نے کہا کہ شوکاس نوٹس کا جواب آ جائے تو پھر دیکھ لیتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق وطاقہ وزیر شیری مزاری کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اکبر کیانی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے سیکیٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن محکمہ داخلہ پنجاب کو تحقیقات کا حکم جاری کر دیا گرمی کے ستائے عوام کے لیے خوش خبری ملک میں آج سے بارشوں کے انٹری محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ یا قم جولائی تک جاری رہے گا بارشوں کے باعث روان ہفتے گرمی کے لہر میں بھی ایک کمی واقع ہوگی محکمہ موسمیات کے مطابق آج بحیر عرب اور قلیج بنگال سے مونسون ہوائیں ملک کے بچرے کی علاقوں میں داخل ہوں گی بارش کے باعث لاعباد راول پنی میں اربن فلیڈنگ کا بھی خدشہ محکمہ موسمیات نے مطلقہ اداروں کو الیٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دیں